مولا علی اور ایک نجومی کا واقعہ ایک مرتبہ مولا علی علیہ السلام جنگ نہروان کے لیے اپنے گھوڑے پر سوار ہو رہے ہوتے ہیں کہ ایک نجومی مولا علی کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے اے علی علیہ السلام یہ جنگ آپ مت لڑیں کیونکہ آپ کا ستارہ گردش میں ہے آپ یہ جنگ بری طرح ہار جائیں گے مولا علی علیہ السلام اس کی بات سن کر گھوڑے سے نیچے آ جاتے ہیں اور اس نجومی کو کہتے ہیں اچھا تم ستاروں کے حال جانتے ہو اس نے کہا ہاں میرا کام یہی ہے میں ستاروں کو دیکھ کر انسان کا حال بتا سکتا ہوں اور آپ کا ستارہ گردش میں ہے اسی لیے آپ کو بتایا کہ آپ یہ جنگ ہار جاؤ گے مولا علی علیہ السلام نے اس نجومی کو کہا اچھا وہ سامنے ایک گھوڑی ہے جو پیٹ سے ہے بتاؤ اس کے پیٹ میں نر ہے یا مادہ ہے اب وہ نجومی خاموش مولا علی علیہ السلام نے کہا تم تو کہہ رہے تھے کہ میں ستاروں کے حال جانتا ہوں یہ تو تمہاری نظروں کے سامنے ہیں تم تو اس کا حال بھی نہیں جانتے مولا علی علیہ السلام نے کہا اچھا بتاؤ کون سا ستارہ جب ٹوٹا ہے تو اونٹ پر ایک حرکات ظاہر ہوتی ہیں اب پھر وہ نجومی خاموش مولا علی علیہ السلام نے کہا اچھا اس میرے گھورے کے پاؤں کے نیچے زمین پر ایک چیز ہے بتاؤ وہ کیا ہے نجومی خاموش مولا علی علیہ السلام نے کہا تم آسمان کے تو کیا زمین پر تمہاری نظروں کے جو سامنے ہیں وہ بھی نہیں جانتے سنو اے شخص میں علی اب تجھے بتاتا ہوں علی کی زندگی کے سب سے کامیاب یہ جنگ ہوگی میرے دس کوک بھی اس جنگ میں نہیں شہید ہوں گے اور میرے مخالف کے دس لوگ بھی نہیں بچیں گے اور پھر تاریخ میں لکھا ہے کہ جنگ نہروان میں مولا علی علیہ السلام کا کوئی ساتھی بھی شہید نہیں ہوا تھا اور مولا علی علیہ السلام کے مخالف کے صرف نو آدمی بچے تھے موسیقی